پرماتمہ کہتے ہیں کہ جھوٹھے سکھ کو سکھ کہہ یہ مان رہا منمود یہ سکل چبی ناکال کا کچھ وقت میں کچھ گود ہے آج اس بوڑھے کے گھر میں جو قیر تھا سائد کسی کے گھر میں ہوگا جہاں وہ یہ سوچ رہا تھا کہ جو سکھ آج مجھے سائد کسی کو ہوگا جب تک ہم اس پرمپتہ کی سرنگرن نہیں کریں گے اور جو سادنہ ہم کرتے ہیں اس سے ہم مان بیٹھے ہیں کہ یہ سادنہ سے مجھے لعب ہو رہا ہے کہاں گے اس کی سادنہ جو وہ قیر ٹوٹی گیا اس گھر پہ تو پرماتمہ اس کا سمادھان کے والے ایک ماتر ہے کبیر پرماتمہ ہے اور اس کی یہ سچ سادنہ جو داس کے پاس ہے اس کے اطریق کوئی کبیر صاحب کا نام لے کر کے اگر آپ کو کوئی جنتر منتر بتاتا ہے تو ویرت ہے یوزلی سے اور یہ منتر جو داس آپ کو دیتا ہے یہ ہے وہ کارگر منتر اور ان منتروں کو اس سادنہ کو یہ دیت داس سے پرابت کر کے کوئی نیچ وقتی سویم بن کر سنت ان کو آگے دان کرتا ہے تو وہ بھی دسمن ہے اس مان و سماج کا کیونکہ وہ ادھیکاری نہیں ہے ادھیکاری کے بنا یہ مریادہ ہے اس وگوان کی ادھیکاری کے بغیر یہ مارک چلے گا نہیں اب جیسے کوئی نقلی پاسپورٹ بنوا لیتا ہے تو اس کو کوئی نہیں گسنے دے گا اس ائرپورٹ کے اندر اور پتا لگ گیا سرکار نے دونوں دوسری بنانے والا بھی اور بنوانے والا بھی اور اس کا کام تھا وہ بھی دورا رہ گیا اس کو سزا اور ملے گی ساتھ میں تو پناہ تماؤ اس ادھیکم گان سے پریچیت ہم آبی تک ان نقلی سنتوں کے فسک ہے اور نقلی اندرم گروہوں کے فسک ہے ہم نے اپنا جیو ان ناس کر لیے کیونکہ ان کو ککھ بھی پتا نہیں بکتی مارک کا یہ اپنے سدگرنتوں سے پریچیت نہیں جن گیا دار سے ہمیں گیان دیا کرتے تھے تو اس سے آپ جی کو ایک وشواس ہوگا کہ سچمچ دو سادنہ آپ کر رہے تھے اور سکھ بھی ہو رہے تھے اور جب کیر ٹوٹن لگے جب کوئی بچاؤ نہیں ہوا پروٹیکشن نہیں ہوا کیونکہ وہ آپ کا پراربد آپ کو پراب تھا آپ کی قسمت مل رہی تھی آپ کے پوراب جنم کی بیٹری چارج تھی اور جب تک بیٹری چارج ہے انورٹر کی تو آپ کے پنکھیں بھی چلتے نظر آنگے آپ کی ٹیوب بھی جگ رہی ہوگی روسنی گھر میں ہوگی لیکن چارجر نہیں لگا رکھا لائٹ ٹھیک نہیں ہے تو سمجھ لیجئے کہ ایک دم اندھیر آپ ہو جائے گا سب سویدھائیں آپ کی سماپت ہو جائیں گی کیونکہ وہ چارجر آگے ہے نہیں جس سے بیٹری میں جو پاور سٹور ہو رہی تھی تو اب یہ جو چارجر دیا جائے گا آپ سبھی پنی آتماؤں کو اور اس سے آپ اپنی اس آتماؤں کو چارج کرو آپ کے جو سکھ سماپت ہو گئے تھے پھر سے شروع ہو جائیں گے پرماتمہ کبیر جی کہتے ہیں گرو بین مالا پھیرتے گرو بین دیتے دانے گرو بین دونوں نسبل ہیں چاہے پوچھو بید پران گرو گو بین دونوں کھڑے کھا کے لاغوں پائے بلی ہاری گرو آپنا جن گو بین دیو ملائے گرو بڑے گو بین د سے من میں دیکھ وچار ہاری سو مرے سو رہ گئے گرو سو مرے ہو پار کبیر ہاری جے روٹ جا گرو کی سرن میں جائے کہہے کبیر گرو روٹ گئے تو ہر نہ کرے سہائے اب جیسے کیا بتاتے ہیں پرماتمہ کہ جس سمیں آپ کا رام روٹ گیا ہاری روٹ گیا بگوان روشت ہو گیا تو کیسے لکسن ہوں گے جیسے کوئی دکھی وقتی ہوتا ہے اور اس کو آپ دا پر آپ دائیں آ رہی ہیں تو وہ اپنے آپ کہتا ہے کہ میرا بگوان روشت ہو گیا میرا رام روش گیا اور جس کے سکھ دکھائی دیتا ہے اس کو سبھی کہتے ہیں کہ وہی اس کا بگوان راجی ہے اس کا پرماتمہ پرسن ہے اس کے اوپرے تو پرماتمہ جیسے پرماتمہ پرسن کا کیا لکسن ہے کہ اس کے پنے اس کے ساتھ ہیں تو تب تک اس کا بگوان خوش دکھائی دیتا ہے اور جس کے پاس پنے نہیں ہے اس پر پنوں سے سکھ ہوتا ہے اور پاپ سے دکھ ہوتا ہے جن کے پاس پنے نہیں ہیں پاپ سٹ آٹھ ہوگے تو ان کا رام روش گیا یعنی ان پر آپتی آنی پرہرب ہوگی تو یہاں پرماتمہ کہتے ہیں کبیر پرمیشورجی اپنی مہیمہ آپ بتانے آتے ہیں وہ آپ آرتی آپ سازے آپ کینگر آپ تال دھاندن کار آپ نہ چاہے آپ دیکھنا کہے کبیر اسی آرتی گاؤں آپ مدھے آپ سماو اپنی مہیمہ اپنے بچوں کو وہ سوہم بتانے آتے ہیں کیونکہ بھگوان کی مہیمہ نہ بھگوان نہ بتا سکے ہیں جیو کیسے بتا سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے بتانے کے بعد ہمارے دیسے ماتمند دیا کریجیوں پر اس کے بچوں تک یہ سندیس اس کا ایجیٹیز بھیج رہے ہیں آپ کیا بتاتے ہیں کہ جب آپ کا رام روش گیا تو آپ کے پن سماپت ہوگے آپتی سٹاٹ ہوگی دکھ پر دکھ آنے لگے تو پرماتما کہتے ہیں کہ اس کا سمادھان کیا ہے جیسے آپ کوئی ایک گھڑا پانی کا برک ہے یا ایک بوتل پانی کی برک ہے اور سفر میں جا رہے ہو یا کہیں کھیتوں میں کام کر رہے ہو کوئی مزدوری کر رہے ہو اور وہ گھڑے کا جو پانی آپ کا جل سماپت ہو گیا جب تک جل تھا تو نو پروبلم جب جل سماپت ہو گیا تو بڑی پروبلم پیاس سے پران نکلنے کو ہوئے تو اس آپتی آگیا آپ کے اوپر کیونکہ آپ کے گھڑے کا جل سماپت ہو گیا وہ کہاں ملے ہینڈ پمپ پر جائیے ہینڈ پمپ پر جائیے اور پھر وہ جل کا مٹ کا گھڑا پھر بر لیئے پھر سکھ شروع ہو گیا وہ آپتی پھر ٹل گیا آپ کی تو یہاں پرماتما کہتے ہیں گرو گو بند دونوں کھڑے اور کہا کے لگوں پائے بل ہاری گروہ اپنا جن گو بندیوں ملائے ایک طرف تو ہینڈ پمپ کھڑا ہے ہینڈ پمپ ہے ایک طرف ایک مٹ کے جل ہے گھڑے میں جگ میں تو پرماتما ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ ان دونوں میں سے آپ کس کو سیلیکٹ کرو گے گھڑے میں جو دس بیس لیٹر پانی ہے جگ میں اور ایک طرف ہینڈ پمپ لگا ہے آپ ان دونوں میں سے کس کو چاہو گے بدھی مان وکتی ہینڈ پمپ کو چاہے گا کیونکہ ہینڈ پمپ سے سو گھڑے بھر لے اور گھڑے مجل ہے وہ دس کلو بیس لیٹر یہ ایک دن میں سماپت ہو جائے گا تو یہاں بتاتے ہیں گرو گو بند دونوں کھڑے آپ جو سمجھتے ہو کہ جو آپ سکھ مانتے ہو وہ سکھ کہاں ہیں اس گرو جی کے مادم سے پرابت ہوگا آپ کو اب اب جل تو سمجھلو بھگوان ہے اور انڈ پمپ گرو جی ہے تو پرماتمہ آپ سے پوچھتے ہیں اور آپ ہی جباب دیتے ہیں کہ گرو گو وند دونوں کھڑے ایک مٹکے مجل اور ایک انڈ پمپ اب کاکے لاغو پائے آپ پہ اتر دیتے ہیں بھلی ہاری گرو آپ بنا جن گو وندیا ملائے تو اپنے اتما اس سمجھدار کو سنکیت پریابت ہوتا ہے بہت ہوتا ہے کیونکہ جو دکھ آپ پر آگے اور گرو روپی ہینڈ پمپ کے اندر وہ سکتی گوڑ پرماتمہ والی بھی دمان ہے جو آپ نے سکھ دے گی تو گرو جی کے پاس آئیے اور ان سکھوں کو پھر پرابت کر لیجیے جو آپ کے سماپت ہو گئے تھے تو یہاں آنے سے آپ کے وہ زگ آپ کے گھڑے پھر سے بر دی جائیں گے یہ ستھ سادھ نورا شروعات کے دور بہت چھوں کو پر آگے پہشیدن ویڈیدیدیدیدی ہے